اسلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم نے ٹیگرومیٹرک ریشوز کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈیفرنٹ کوارڈنٹس میں ٹیگرومیٹرک ریشوز کے سائن کیا ہوتے ہیں پلاس ہوتے ہیں مائنس ہوتے ہیں کس کوارڈنٹ میں پلاس ہوتے ہیں کس میں مائنس ہوتے ہیں یہ ہم ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بیسک کوارڈنٹس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ بیسک ویلیوز ایف ا کوائڈنٹس میں کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے وہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم کوائڈنٹڈہ کرتے ہیں پہلے اچھا یہ ہمارا X ایکسز ہے св Airport X ایکسز ہے اور یہ ہے negative X ایکسسز و یہ ہے positive Y ایکسز اور یہ negative Y ایکسز یعنی کہ اچھا یہ first کوائڈنٹ ہے first کوائڈنٹ ہے یہ 2nd کوائڈنٹ ہے اور یہ third quadrant ہے اور یہ fourth quadrant ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر first quadrant میں x اور y کی values کیا ہوتی ہیں دونوں plus والی ہوتی ہیں x بھی plus والی ہوتی ہیں اور y والی بھی plus والی ہوتی ہیں اور second میں کیا ہوتی ہیں دیکھیں x کی minus والی ہے اس کا مطلب ہے x والی جو ہیں وہ minus والی ہوتی ہیں اور y والی کیا ہوتی ہیں plus والی ہوتی ہیں اس کے بعد تھرڈ کوارڈنٹ میں ایکس اور وائے دونوں نیگٹیو ہوتے ہیں ایکس بھی نیگٹیو ہوتا ہے اور وائے بھی نیگٹیو ہوتا ہے اور جو تھرڈ فورت کوارڈنٹ ہے اس میں ایکس بھی ایکس بھی پازیٹیو ہوتا ہے اور وائے نیگٹیو ہوتا ہے ایکس پازیٹیو اور وائے نیگٹیو لیکن ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ سائن تھٹا کاز تھٹا اور ٹین یا تھٹا ان چاروں کوارڈنٹ میں ان کے سائن کیا ہوتے ہیں یہ کہ وہ کدھر پلاس ہوتے ہیں کدھر مائنس ہوتے ہیں اس کو ڈسکاس کرنے سے پہلے ہم ایک یونٹ سرکل بناتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے ہم ایک نیو کوارڈنٹ بناتے ہیں اور اس کا ہم یونٹ سرکل بنائیں گے نیو کوارڈنٹ بناتے ہیں جی ہمارے پاس یہ ہے یہ ہو گیا اب ہم یونٹ سرکل بناتے ہیں یہاں سے یونٹ سرکل ایسا سرکل ہوتا ہے جس کا ریڈیس کیا ہوتا ہے ایسا سرکل جس کا ریڈیس ون ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یونٹ سرکل ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک پوائنٹ لے لیتے ہیں پی ایکس وائی ایک پوائنٹ لے لی ہے پی ایکس وائی اور یہاں سے ہم ایک پرپینڈیکولر ڈرا کرتے ہیں ایکس ایکسز کی اوپر ٹھیک ہے اور یہاں سے ایکس ایکسز سے اس یہاں تک فاصلہ کتنا ہے وائے فاصلہ ہے ٹھیک ہے یہ لکھا بھی ہوئے اور یہاں سے اوریجن سے لے کے اوریجن سے لے کے یہاں تک فاصلہ کتنا ہے وہ ہم کہہ لیتے ہیں کہ وہ ایکس فاصلہ ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں جو right triangle کی جو trigonometric ratios ہیں وہ ہم نے پڑھی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں جی یہاں پر sin theta کس کے equal ہوگا sin theta is equal to sin theta کس کے equal ہوتا ہے perpendicular over hypotenious ٹھیک ہے perpendicular ادھر کیا ہے y ہے اور hypotenious کیا ہے one ہے تو y by one یعنی is equal to y sin theta کس کے equal آگیا y کے equal آگیا اور cos theta کس کے equal آگیا cos theta کس کے برابر ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کہ cos theta جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی base over hypotenious ٹھیک ہے base کے ہمارے پاس x ہے اور hypotenious کے ہاں one ہے is equal to x یعنی sin theta unit circle کے لیے وہ y کے equal ہوتا ہے اور cos theta unit circle کے لیے x کے equal ہوتا ہے تو اب ہمیں پتا چل گیا جو y کی value ہوگی plus یا minus وہی sin theta کی value ہوگی ٹھیک ہے جو اس کا sign ہوگا وہی sin theta کا sign ہوگا جو x کی علامت ہوگی sin ہوگا وہی cos theta کا sign ہوگا اب ہم چلے جاتے ہیں اس quadrant system میں ٹھیک ہے تو first quadrant میں دیکھیں ہم نے ابھی show کیا کہ sin theta کس کے برابر ہوتا ہے unit circle کے لیے y کے برابر ہوتا ہے cos theta unit circle کے لیے کس کے برابر ہوتا ہے x کے برابر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے sin theta کا اگر ہم دیکھنا ہے کہ plus ہوگا یا minus تو ہم y کو دیکھیں گے وہ plus یا minus ہے اور cos theta کو دیکھنا ہے کہ یہ plus یا minus ہو تو پھر x کو دیکھیں گے ٹھیک ہے تو sin theta پہلے quadrant میں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے sin theta یہ ہوتا ہے جی اب دیکھیں اسہ پہلے quadrant میں y positive ہوتا ہے اس کا مطلب ہے sin theta بھی پہلے quadrant میں positive ہوگا کیونکہ x بھی positive ہوتا ہے اس میں تو یہ بھی کیا ہوگا positive کیونکہ یہ cause theta x کے برابر ہے اور تینجر تیٹا کیا ہوگا ہمیں پتا ہے تینجر تیٹا کیا ہوتا ہے سائن تیٹا ڈیوائیڈر بے کاس تیٹا زیاری بات ہے سائن تیٹا بھی پازیٹیو ہے کاس تیٹا بھی پازیٹیو ہے تو تینجر تیٹا بھی کیا ہوگا پازیٹیو ہوگا دوسرے کوارڈرن میں چلے جاتے ہیں یہاں پر سائن تیٹا کیا ہوگا کیونکہ سائن تیٹا کس کے برابر ہے وائی کے برابر ہے تو وائی دوسرے کوارڈنٹ میں پازیٹیو ہوتا ہے تو سائن سیٹا بھی کیا ہوگا پازیٹیو ہوگا ٹھیک ہے تھوڑا سا یہ روٹیٹ ہوگیا ہے تو اس کے بعد یہ ہے جی کار سیٹا کار سیٹا کس کے برابر ہے ایکس کے برابر ہے ایکس جو سیکنڈ کوارڈنٹ میں جو ایکس کس کے برابر ہوتا ہے ایکس کی ویلیوز مائنس میں ہوتی ہیں تو ہم لکھیں گے جو کار سیٹا ہو نیگٹیو ہوتا ہے دوسرے قوارڈن میں اور ٹینجن ٹیٹا اس قوارڈن میں کیا ہوگا جی وہ بھی نیگٹیو ہوگا کیونکہ پلاس مائنس مائنس ہوتا ہے نیگٹیو تو اس کے بعد دیسے قوارڈن میں دیکھیں سائن ٹیٹا یہ بھی نیگٹیو ہوگا اور کالس ٹیٹا بھی کیا ہوگا نیگٹیو ہوگا اور ٹینجن ٹیٹا کیا ہوگا وہ ہم دیکھ رہے ہیں ان دونوں کو دیکھیں ہم ٹینجر ٹیٹا کا بتا ساتے ہیں کہ مائنس مائنس پلاس ہوتا ہے تو ٹینجر ٹیٹا کیا ہوگا پازیٹیو ٹھیک ہے اور چوتھے کوارڈینڈ میں سائن ٹیٹا اس کی ویلیو کیا ہوں گی پازیٹیو ہوں گی یا نیگیٹیو تو زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ سائن ٹیٹا وائی کے برابر ہوتا ہے تو وائی کی ویلیو چوتھے کوارڈینڈ میں نیگیٹیو ہوتی ہیں تو سائن ثیٹا کیا ہوگا نیگیٹیو تو کاز ثیٹا ادھر کیا ہوگا پازیٹیو یا نیگیٹیو وہ ایکس کے برابر ہوتا ہے تو ایکس ادھر پازیٹیو ہے تو کاز ثیٹا بھی کیا ہوگا پازیٹیو اور ٹینجنٹ ثیٹا ادھر کیا ہوگا کیونکہ پلاس مائنس مائنس ہوتا ہے تو ٹینجنٹ ثیٹا ادھر کیا ہوگا نیگیٹیو ٹھیک ہے تو یہی تھے سائنز آف ٹیگنومیٹرک ریشوز ان ڈیفرنٹ کوارڈنٹس دو یہ ہم نے اس ویڈیو میں ڈیسکاس کرنا تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری چینل ماتمیٹکس فانڈیشن کو سبکرائب کرنا مات پولئے گا اللہ حافظ